ہلو فرنڈز ویڈیو اینڈا ویڈیو یور اون چینل فور یو اچھا آج بیسیکلی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ نیگیٹی بارز ہم کیسے پروائیڈ کرتے ہیں جو ہمارے پاس جو ریزیسٹ کر رہی ہوتی ہیں نیگیٹی بینڈنگ مومنٹ کو ٹھیک ہے سو چینل ضرور سبسکرائب کرو فرنڈ کے ساتھ شیئر کرو اور ویڈیو ضرور لائک کرو اچھا سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارے پاس ایک ٹوٹل پوری سلاب ہے یہاں تک ٹھیک ہے ٹوٹل سلاب ہے کافی جا رہی ہے لیکن آپ یہاں تک اگزیمپل لے لو ٹھیک ہے اگزیمپل سو آپ کو یہ تو پتا ہوگا ایڈ دی سپورٹ پہ جو ہمارے پاس سپورٹ ہوتی ہے اب یہ ہمارے پاس سپورٹ ہے ایک وہ سپورٹ ہے ایک یہ سپورٹ ہے ایک ہمارے پاس یہ سپورٹ ہے ٹھیک ہے سو ایڈ دی سپورٹ پہ جو ہے ہمارے پاس نیگٹیب بینڈنگ مومنٹ آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ ایڈ دی میڈ آف دی سپین ہمارے پاس میکسیمم بینڈنگ مومنٹ ہوتی ہے ایڈ دی ایڈ آف دی سپین ہمارے پاس نیگٹیب بینڈنگ مومنٹ آ جاتی ہے یہاں پہ شیئر فورس زیرو ہوتی ہے وہاں شیئر فورس ہمارے پاس میکسیمم ہوتی ہے نیگٹیو بینڈنگ مومنٹ کو ریزیسٹ کرنے کے لیے ہم یہ بارز پروائیڈ کرتے ہیں جس کو ہم کرینک بار یا بینڈ اپ بار بھی کہتے ہیں اب دیکھو یہ ہمارے پاس مین بار یہ نیچے جو ہے یہ آپ کو مین بار یہ ہمارے پاس دسٹریبیوشن بار اب یہ تو میڈ آف دی سپین دیکھو ایک ہی میش جا رہا ہے لیکن ایڈ دی سپورٹ اب یہ سپورٹ وہ سپورٹ یہ سپورٹ یہاں پہ ہم نے نیگٹیو بارز پروائیڈ کی ہیں سو نیگٹیو بار میں کیا ہوتا ہے اوپر والی بار جو ہے وہ آپ کی مین بار ہو جاتی ہے نیچے والی بار آپ کی دسٹریبیوشن بار ہو جاتی ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہمارے پاس جو کلیر کور ہے اوپر والے میش کو اوپر سے پروائیڈ کرنا ہے نیچے والے میش کو نیچے سے پروائیڈ کرنا ہے سو سلاب میں کلیر کور ہم لے کے چلتے ہیں 3x4 اب یہ دیکھو یہ ہمارے پاس نیر بوٹم میش اور ٹاپ میش ان کو ہولڈ کیا ہوا ہے بسیاروں کے اuplar یہ جو ہمارے پاس چہر بار ہیں ٹھیک ہے ان کو چہر بار کہتے ہیں سو چہر بار نے ان کو اپر اٹھایا ہے اس نے اپر اٹھایا ہے اور ایک چیز آپ کو سپرویزن کی بات ایک ٹپ دے رہوں کہ آپ جب اس طرح آگے کھڑے ہو اس طرح سلاب کے تو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا اس طرح جمپ کرو تھوڑا سا ہلو موف کرو اگر وہ آپ کے پاس بوٹم کے ساتھ ٹچ ہو جائے مینز کہ آپ کے ٹوپ میش ہے وہ بوٹم میش کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو وہ آپ نے بالکل قابل قبول نہیں کرنی آپ نے وہاں پہ چیئر بار پروائیڈ کرنی ہے ٹھیک ہے سو اس طرح موف کر کے اس طرح جمپ کر کے چیک کرو جب آپ سپروائز کر رہے ہو سائیڈ پہ ہو تاکہ آپ کے پاس جو بوٹم میش ہے اس کے ساتھ ٹوپ میش ٹچ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہمیشہ جو ہے وہ انچا رہنا چاہیے سو جہاں سے ٹچ کر رہا ہو وہاں پہ چیئر بار پروائیڈ کر دو ٹھیک ہے سو یہ بیسکلی سپرویجن کی ایک ٹپ آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے سو بیسکلی یہ نیگٹی بینڈی مومنٹ ریزسٹ کرنے کے لیے ہم جو اس طرح اوپر بارس پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس نیگٹی بینڈی مومنٹ کو ریزسٹ کرنے کے لیے بار سو چینل ضرور سبسکرائب کرو فرینڈ کے ساتھ شیئر کرو اور ویڈیو ضرور لائک کرو کوئی بھی مسئلہ اس ویڈیو سلیٹی کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو نیچے کمنٹ کرو میں سولف کرنے ہی کوش کروں گا سو سٹے ٹون بابائی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں